موسیقی دیوی کی دہینے ہاتھ میں اوپر کیوں ربہ مدرہ اور نیچے کے ہاتھ میں تریشول ہے وہیں دیوی کے بائیں ہاتھ میں اوپر کیوں ڈمرو اور نیچے کے ہاتھ میں ورمدرہ ہے آئیے مہا گوری سے جڑے کچھ ایسی ہی روچک باتوں کو آج جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیف کو پتی کے روپ میں پرابت کرنے کے لیے انہوں نے کٹھو اور تپسیا کی تھی جس ان کا شریر کالا پڑ گیا ان کی کٹھو اور تپسیا سے مہا دیو پرسن ہو گئے ان کی شریر کا رنگ تپسیا سے کالا ہو جانے کے کارن مہا دیو نے انہیں گنگا جل سے دھویا تو یہ پھر سے گور رنگ والی ہو گئی اسی کارن ان کا نام گوری پڑ گیا کہا جاتا ہے کہ اشٹمی کے دن مہا گوری کا ورت رکھنے سے بھگتوں کو ان کا منچاہا جیمن ساتھی پرابت ہوتا ہے تو یہ تھی ایک پریرنا دائک کا حانی کیا آپ جانتے ہیں کہ ماں گوری کے واہن رشب اور سنگھ دونوں ہی ہیں اور سنگھ ماں گوری کا واہن کیسے بنا اس کے پیچھے کی کہانی بھی کافی روجک ہے آئیے جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں ایک بار کی بات ہے جس ون میں دیوی تپسیا کر رہی تھی اسی ون میں ایک سنگھ بھی رہتا تھا ایک دن سنگھ بھوجن کے تلاش میں نکلا پر انتو شام ہونے تک اسے کوئی شکار نہیں ملا بھوک سے ویاکل سنگھ باپس اپنی گفاں کی اور لوٹ رہا تھا تب ہی اس کی نظر تپسیا میں لین دیوی اوما پر پڑی انہیں دیکھتے ہی اس کی موں سے لار ٹپکنی شروع ہو گئی پرانتو دیوی کی تپسیا میں لین ہونے کی وجہ سے سنگھ ان کے سامنے بیٹھ گیا اور دیوی کی تپسیا کے پون ہونے کا انتظار کرنے لگا تپسیا پون ہونے پر دیوی نے دیکھا کہ سنگھ کی ستھی بڑی جر جر ہو چکی تھی اتہ انہوں نے پریم پوروک اسے اپنا واہن بنا لیا سنگھ نے بھی تپسیا کی تھی اتہ تپسیا کے پھل سوروپ اسے بھی دیوی کے ساتھ پوچھا جانے لگا تو یہ تھی مہا گوری سے جڑی کچھ وشیش کہانیاں آج کی یہ کہانیاں آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ٹائپ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اسے کے ساتھ ہی دھنیواد